موسیقی موسیقی آج کے پروگرام میں ہم زیادہ فوکس رکھیں گے کراچی والی جو پولٹیکل سیچوئیشن ہے اس کے حوالے سے لیکن آغاز میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شہباز تاثیر فارمہ گورنر پنجاب کے بیٹے ان کو آج بازیاب کروایا گیا ہے کچھلک کا علاقہ ہے کورٹہ کے قریب پلوچستان میں عام طور پر تاثیر یہ تھا کہ ان کو آغواکار جو تھے وہ افغانستان لے جا چکے تھے ہماری جو فوج کی انٹیلیجنس ہے اس نے ان کی رہائی میں قلیدی کردار ادا کیا اس سے زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ہیز ان گوڈ ہیل اور کورٹہ میں اس وقت آج رات میں یا کسی وقت کل صبح تک وہ ہوفیلی اپنی فیملی کے پاس ہوں گے پھر مزید تفصیلات ہمیں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے بتانے کے لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جو ہمارا ملٹری ٹو ملٹری انٹر ایکشن ہے جو بہتر ہوا ہے جو آرمی چیف کے وزرٹ سے کابل میں افغان پریزیڈنٹ سے ملاقاتیں تھیں اس کورڈینیشن کے نتیجے میں جو سکسیسز ہیں جس میں کورڈینیٹیڈ اپریشن بھی شامل نہ ہو سکتا ہے اسی سلسلے کی یہ بھی کری ہو لیکن ہم پروگرام کے آغاز کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس پہ اگر ہمیں فیملی سے یا کسی اور سے انفرمیشن ملی تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے آج کے پروگرام میں جو شرمار پاس اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر صاحب پاکستان مسلم لیگنواز سے شفقت محمود صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اس کے علاوہ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی اور لندن سٹوڈیوز سے بابر غوری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ایمکی ایم کے سیندرانما ہے غوری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا پروگرام کا آغاز میں آپ کے ساتھ کروں گا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اوپر تین چار بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں جن کا میں جواب آپ سے چاہوں گا ایک کل فیصل ماما نے آپ کے اوپر الزام آئید کیا ہے اور یہ الزام بڑا شدید نویت کا ہے کہ جو دھماکہ کیا گیا اس کے پیسے پچاس پچاس ہزار پیاب بابر غوری صاحب نے دیا اس سے پہلے سولت مرزا اسی نویت کا الزام آپ پہ آئید کر چکے ہیں کہ آپ کے گھر پہ پلاننگ ہوئی تھی اور سرفراز مرچنڈ صاحب کل ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے سلسلے میں جو دو انڈین نیشنلز ہیں لطیف جیوہ اور حاجی آسین ان کی کمپنی کے فرنٹ مین آپ تھے یہ تینوں کے جوابات باری باری آپ سے چاہوں گا پہلے فیصل ماما والی کہانی بتا دیں کہ پچاس زار پی آپ نے دیئے تھے جی آواز آرہی آپ جی آرہی آواز دیکھیں پہلے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کوئی جی ایٹی کے اندر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو پاکستان کی خدمت کی طویل عرصے میں ایم پی رہا ایم ایرہا سینٹر رہا فیڈل مستر رہا اور آج ایسے ایسے لامات آگائے جارہیں کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا یہاں پہ سعید غری بیٹھے ہیں وہ سینٹر موجود ہیں اور شفکت صاحب بڑے سینٹر ہیں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹریانز پہ سیاستدانوں پہ یا سابق پارلیمنٹریانز پہ لگائے جارہے ہیں پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے یہ ایک کمیٹی بنائیں اور یہ ہی کر رہی ہے میری تو بلکہ آپ سے توسط سے وزیر آزم سے گزارش ہے وزیر داخلہ سے گزارش اور آرمی چیف سے کہ اتنے سنگین الزامات اگر کسی ایسے سیاستدانوں پہ لگائے جارہے ہیں جنہوں نے پاکستان کیا اور سب سے بڑی کون لگا رہا ہے میں تو جانتا بھی نہیں کون آدمی ہے کیا ہے میرا کمیٹی سے آپ آرمی چیز سے اپیر کر رہے ہیں لیکن کل والا جو الزام ہے فیصل ماما والا وہ جی آئی ٹی ریپورٹ کا نتیجہ ہے جی آئی ٹی کے اندر آئیس آئی اور ایم آئی دونوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں یہی انکواری کرنی ہے کہ ان کی نمائندے شامل ہونے کے باوجود یہ جھوٹ کیا جارہا ہے کوئی کسی پہ الزام لگا دے گا جی آئی ٹی میں اس کی کلوس اگزامنیشن ہونی چاہیے اس کو چیک کرنا چاہیے کس وجہ سے وہ لگا رہا ہے اس کو کون کہہ رہا ہی یہ الزامات لگاؤ دیکھیں اس سے پہلے سولت مرزا کا ویڈیو سامنے آئی اس میں بھی ایک الزام لگا پھر اس کے بعد ایک جی آئی ٹی آئی اس میں وہ کلیر ہوا کیونکہ اس کی کوششن مارک ہو گیا تھا اس ویڈیو پہ میں آپ کو سولت مرزا کا وہ بیان سنواتا ہوں پھر آپ بتائیے گا کہ جی آئی ٹی نے باہر میں آپ کے مطلب پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا وہ بیان جس میں سولت مرزا نے نام لیا تھا غوری صاحب کا باور غوری جو ایک ایم کی ایم کے سینیٹر ہے شاید اس وقت تو باور غوری صاحب کے گھر پہ انہوں نے ہم لوگوں کو بلایا ہم چار بندے تھے میں تھا راشد اختر تھے جب نہیں ہے انہی کے ساتھ دو لڑکے عورتیں لائے دیریا کے اتھر اور اتھر تو وہاں پہ باور غوری نے الطاہ حسین سے بات کروائی تھی الطاہ حسین صاحب نے بابر غوری اس کو ذریعے پھر ہم لوگوں کو ہدایت دی تھی کہ کئی سی کے ایم ڈی کو مارنا ہے تو وہاں پہ بابر غوری کے ہم لوگوں کو ہدایت تھی جی غوری صاحب یہ سولت مرزا کا وہ بیان ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا اس پہ جی آئی ٹی نے آپ کے مطلق کیا کہا پہلے بھی چلایا تھا اور بھی میڈیا چلایا تھا اور بعد میں آپ بھی لوگوں نے میڈیا کے ذریعے پتا چلا جی آئی ٹی نے دے وہ کلیر کیا یہ ڈان کی اندر خبر چھپی مختلف الیکٹرونک چینل کے اوپر یہ چلی میں یہ کہتا ہوں یہ ایسے الزامات کون لگواتا ہے کیوں لگواتا ہے وجہ کیا ہے ٹائمنگ کیا ہے میں نے دوبارہ میں گزارش کروں گا کہ وزیر آزم پاکستان مجھے میری گزارش ہے وزیر داخلہ پاکستان چودی نصار صاحب بورڈ آدمی ہیں شریف آدمی ہیں ان سے میری گزارش ہے آرمی چیف رائے شریف صاحب سے یہ سب جانتے ہیں پرسنلی بھی جانتے ہیں سارے کہ وہ ایک باری کرے کہ سنگین الزامات کون لگواراں ان کے خلاف کاروائی ہوئی چاہیے یہ سب جھوٹ ہیں لیکن آپ کے اوپر جو تیسر الزام لگانے والے ہیں وہ اس وقت کو ایک یوز ہیں منی لانڈرنگ کیس میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ سرفراز مرچنٹ وہ کہتے ہیں وہ جو دو انڈین نیشنل تھے اس کمپنی کے فرنٹ مین جو ہیں بابر غوری صاحب جھوٹ ہے آمیر صاحب ندیم بھر یہ بلکل جھوٹ ہے اور میں جانتا بھی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے جو نام انہوں نے لیے میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملا اگر ایسی بات ہو تو مجھے چوک پک ٹاگنے فاسی میں ایسی بات میں سیاسی پر کروں میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ بابر غوری صاحب 2014 میں جب آپ سینیٹر تھے آپ یہاں سے لندن تشریف لے کر گئے تو برطانوی پولیس نے آپ سے بھی سوال جواب کیا آپ کو انٹرویو کے لیے بھلایا تھا انہوں نے آپ سے انہوں نے یہ پوچھی بات انہوں نے کیا بات کیا آپ سے انہوں نے انویسٹیگیشن چلی تھی ڈاکٹر عمران فاروق کی حوالے سے ان کے اس کی حوالے سے انہوں نے یہاں پہ کوئی چار سو پاس سو لوگوں کی بات چیز کی تھی اور ہمارے بھی بہت سو لوگوں سے کی تھی سرفراز مرچنٹ سے بھی یہ سوال کیا گیا جب ان سے انٹرویو ریکارڈ کیا گیا اور لطیف جیوہ اور حاجی یاسین جو دو انڈین نیشنل ہیں ان کا بھی یہی والا یہ جو انڈر کوشن انٹرویو ہوتے ہیں برطانوی پولیس کرتی ہے ان کے بھی انٹرویو ہوئے اور کہا یہ جاتا ہے سرفراز مرچنٹ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا نام کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں اگر ان کو پوچھ سے بتایا تو پوچھ سے پوچھ لیں لیکن میں اس حاجی جیوہ اور یہ کون پدری نام با بتا رہا ہے ان سے میرے کوئی تعلق نہیں ہے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا سارت رکیے گا میں اپنے یہاں مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی رائے لوں گا اس پر زبیر صاحب ایک تو وہ اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت بھی اور آرمی چیف بھی آپ اس کو رسپانڈ کر دیجئے ایک تو یہ ایمکیم آرمی چیف کو میرا خیال ہے آرمی چیف کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کا بلکل بابر غوری کا رائٹ ہے کہ جی وزیر آزم سے اپیل کریں لیکن اس سے زیادہ میرا خیال ہے ایک یہ بھی بات ہے کہ آپ باہر بیٹھیں اور اپنی پوزیشن کو اگر آپ نے کلیئر کرنا ہے تو زیادہ اچھا یہ ہوگا کہ بابر غوری صاحب یہاں آئیں اور اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں کیونکہ انصاف اگر ان کو چاہیے تو ان کو سب سے پہلے جو اتنے سنگین الزامات ہیں ان کو خود پیش کرنا ہے آپ انہیں یقین دلائیں گے کہ انصاف ہوگا اگر وہ واپس آئے عدالتوں سے انصاف ہو جائے گا جو پاکستان میں جو انصاف کا طریقہ کار ہے میں تو نہیں کوٹس کے بہا پر کہہ سکتا ہے کوٹس تو حکومت کے انڈر تو آتے ہی نہیں یہ تو سپیریت جوڈیشی تو بالکل میرا خیال ہے ہم تو کسی کو فون تک نہیں کر سکتے کہ جی آپ ان کا کام کر دینا یا ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو ان کے ساتھ انصاف ہو میرا خیال ہے بائے ان لاج بائے ان لاج انصاف ہوتا ہے اور ایمکی ایم کے اور بھی سینئر رہنما یہاں اس وقت موجود ہیں تو آپ چاہیں گے کہ وہ پاکستان نائے اور مقدمات کا سامنا کریں ایکسلوٹلی دیکھنا بات یہ ہے کہ لندن میں بیٹھ کے کیسے کلیئر کریں گے اگر وہ وزیر آزم سے اپیل کر رہے ہیں تو وزیر آزم سے کوئی کسی بیسس پر آ کے ملیں اور اپیل کریں اور یہ چودری نصار سے جو بات کر رہے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایمکی ایم ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نیا ایک ریولوشن آتی ہے اور اب تو اندر سے آ رہی ہے ایمکی ایم کے اندر سے بھی آ رہی ہے ٹائم فور ایمکی ایم کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کلیئر کریں جو اتنے سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں آپ چاہیں گے کہ ایمکی ایم ان الزامات کی صفائی دے ایبسلوٹلی دیکھنا یہ میں تو را کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بلکل یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں حقیقت کتنی ہے لیکن کمینگ فرم ڈیفرنٹ سورسز ایک تو پہلے ان کے جو پولٹیکل آپننٹس ہیں پولٹیکل آپننٹس کہتے تھے بہت سے دوسرے لوگ کہتے تھے جو انٹیلیجنس اجنسیز وغیرہ میں پہلے نائنٹی ٹو وغیرہ میں نائنٹیس میں رہ چکے ہیں وہ کہتے تھے اب ایمکی ایم کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں میرا خیال ہے اس میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کبھی کافی وہ ہے کہ ایمکی ایم کے ساتھ ایک لاو ویٹ ریلیشنشپ اوور اپیریڈ آف سیورل ڈیکیڈز رہی ہے اور اس کی وجہ سے کبھی جو جو بے یقینی ہوتی ہے کہ کبھی ان کو وہ محبے وطن کا سیٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے اسی سیٹیفکیٹ نہیں بانڈ جائیں سیٹیفکیٹ نہیں بانڈ جائیں آپ نے خیر محبے وطن کا درست کام نہیں ہے لیکن یہاں ایمکی ایم بڑی ایک مشکل پوزیشن میں ہے بابر گوری صاحب کے اوپر شدید نویت کی الزام آتا ہے کیا ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ شاید حامد صاحب کا قتل ہوا اس پر کوئی سب کو پتا ہے اس چیز کا شواہد سامنے آئے ہیں اسی طرح راو کی انوالومنٹ کے شواہد سامنے آئے ہیں مختلف وٹنس بلدیا فیکٹری کے فائر ہوئی جی آئی ٹی جی آئی ٹی کے رپورٹ آئی ہے سو مختلف وارداتیں تو ہوئی ہیں اب کوسٹن یہ ہے کہ اگر وہ وارداتیں ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں گواہان سامنے آ رہے ہیں تو جن پہ الزام لگ رہا ہے میں بالکل زبیر صاحب کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ان کو چاہیے بابر غوری صاحب کو الطاف حسین صاحب کو پاکستان میں بلکہ میں تو ایک اور چیز کہتا ہوں پرابلم تو یہاں پہ اُلٹ ہے کہ ہماری جو جوڈیشن نظام ہے یا پروسیکیوشن کا سسٹم ہے وہ اتنا ناکس اور کمزور ہے کہ ان کو تو زیادہ چانسز یہاں پہ زیادہ چانسز ہیں ان کے کہ ان پہ مسید چھٹ جائیں گے یا ان پہ کاروائی نہیں ہوگی لیکن یہ جا کے باہر بیٹ جانا جو ہے اور وہاں سے جا کے اپنا کیس فائٹ کرنا میرا خیال ہے پاکستان واپس آئیں آ کے اپنے چارجز کو فیس کریں اور جو جو چیزیں کہی گئی ہیں ان کے بارے میں وضاحت کریں اور دوسری بات میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کے وزیر ہیں کہہ رہے ہیں کہ بلکل تحقیقات ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ بلکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ چاہدری نصار صاحب کو بھی خبر پچھا دیں آپ کے جو انٹیریل منسٹر صاحب ہیں کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ تو پرانے ارزام ہیں اور ہم پرانے ارزام ارزامات کی بریاد پر تحقیقات کر سکتے تو آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کے جو انٹیریل منسٹر ہیں وہ کوئی اور بات کر رہے ہیں نہیں سیم ہی کر رہے ہیں ایک منہ مجھے ختم کر رہے ہیں سو میری گزارش یہ ہے کہ چاہے باور غوری صاحب ہیں چاہے الطاف حسین ہیں چاہے اور ہیں انور ہیں باقی ان کے بے شمار لوگ ہیں جن کے نام مختلف وارداتوں میں آئی ہیں لیکن وہاں باہر بیٹھ کے برطانیہ میں بیٹھ کے اس کا دفاع کرنا جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ غوری صاحب میں سعید گنی صاحب سے اس کا جواب بعد میں لوں گا لیکن آپ کو میں دوبارہ موقع دے رہا ہوں دو اہم ایشوز جو کل سرفراز مرچنڈ نے میں الزام لگایا انہوں نے کہا کہ برطانوی پلیس نے جو ڈاکومنٹس دستاویزات ان کو دکھائیں اس میں ایم کیو ایم کے اپنے لیڈران محمد انور صاحب نے تارک میر صاحب نے الطاف حسین صاحب نے وہ جو کنفیشنل ان کے ویڈیو ریکارڈنگز اس کے اندر کہا کہ یہ پیسے آ رہے تھے انڈیا سے اس کے اندر سٹیٹمنٹ کی کاپی بھی ہے وہ میں نے کل سکرین پہ بھی دکھائی جو انہوں نے تصدیق کی کہ یہ درست ہے برطانوی پلیس کا یہ ڈاکومنٹ ہے پھر ایک اصلے ایک ہی فیرز دکھائی تو کیا آپ تیار ہیں کہ ان چارجز کا سامنا کریں آکے پاکستانی عدالتوں کے سامنے یا آج انٹریٹرم میسٹر نے ایف آئی ایک کو بھی انکوائری کا آرڈر کیا ہے کہ وہ انکوائری کریں ان چارجز کے اوپر کہ آپ اس کو فیز کرنے کے لیے تیار ہیں پہلی تو میں ایک بات کلر کر دوں کہ میں کسی الزام کے بعد یا کسی میرے کوئی نوٹس ہوا ہو کوئی کیس بنا ہو کہ میں پاکستان میں پندرہ مارچ کو پاکستان سے نکلا تھا پچھلے سال اور اس کے بعد انیس مارچ کو مجھ پہلا الزام لگایا گیا جو سالت برزا والی ویڈیو کو آئی نمبر ون یہ ارپارٹ کی درستگی کے لیے میں بات کر دوں اور جہاں تک انصاف کی بات ابھی کسی صاحب نے کہی زبیر صاحب نے شاید کہ آ کے فیس کریں میں پوچھتا ہوں کہ جب جنرل مشرف صاحب کی زمانے میں نواز شریف صاحب پہ الزام لگے تھے تو کیوں باہر جانا پڑا تھا انصاف پہ پروپسم تھی نا کوئی وجہ تھی نا ان کو پتا تھا انصاف نہیں ملے گا ان کو جھوٹے مقدمات میں سزائیں ہوئی تھی نا یہ ریکارڈ تو فیس کریں اگر آپ فیس کرتے بات کرتے ہیں تیار ہوں آپ وزید عظم صاحب بتائیں گارنٹی دیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا آپ کو ایسی موپے کپڑا ڈال کے جس طرح دہشت گردوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا آپ کو پورا انصاف ملے گا آپ کو سنوائے ہوگی اور جنہوں نے غلط مقدمات کی ہیں جنہوں نے جھوٹے زواد دنائیں ان کو سزا ہوگی میں کل سوہ فلیٹ سے آتا ہوں آپ کسی بات کر رہے ہیں غوری صاحب ایک حصہ تو پاکستان کے اندر ہے دوسرا حصہ خود لندن میں ہے جو برطانی پلیس کی رپورٹ ہے وہ تو برطانیہ میں ہی تیار ہوئی وہ تو پاکستانی کسی پلیس افسر نے کسی رینجرز کے حلقہ نے تیار نہیں دیتا اس کے علاوہ جو رپورٹ کا حصہ میں تو اس پر آپ سے کومنٹ مانگ رہا ہوں جس میں محمد انور صاحب اور تارک میر صاحب کو کوٹ کر کے کہا گیا کہ وہ انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں اور سرفراز مرچنٹ اس کی تصدیق کر رہے ہیں آپ اس پر رسپونڈ کریں گے میں دوبارہ آتا ہوں غوری صاحب آپ کی طرف سعید غانی صاحب ایم کی ایم کی اوپر الزامات لندن میں بھی یہاں پہ بھی لگ رہے ہیں غوری صاحب کی اوپر تین الزامات ہیں اب ہمارے پاس بڑے جو سیریس قسم کیلیگیشن ہے ایک وہ فیصل ماما کی کل جی آئی ٹی آئی ہے جس میں انہوں نے ان کا دھماکہ کروانے کے لیے جس میں دو لوگ مارے گئے تھے پچاس ہزار رپیا غوری صاحب نے دیا پھر سولد مرزا کے الزام ہے ہمارے پاس اور ایک وہ سرفراز مرچنٹ کی ایلگیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انجین نیشنل تھے وہ جو کمپنی ہے یورو سٹیٹ وہ ان کے ساتھ لنگ تھا غوری صاحب کا ملک صاحب دیکھیں ایک تو یہ الزامات کا میرے لیے نئے نہیں ہے نہیں میرے لیے نئے نہیں ہے اس لیے کہ امکیوں کے اوپر اس قسم کے الزامات بڑے افسر سنتے آئیں وہ درست ہیں یا سارے فیک ہیں جھوٹ ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ سارے جھوٹ ہیں لیکن یہ اس میں جو پرابلم مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سرفراز مرچنٹ یہ کہے کہ میں نے کچھ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھارت سے پیسے لیتے ہیں یہ نہیں کہا اس نے کہ میں نے کچھ دیکھے وہیں دیکھے وہیں سے پتا چلا اب کیا ہمارے ادارے ہماری حکومتیں ہم نے اتنے بڑے بڑے اپنے سسٹمز لگائے ہوئے ہیں ان کو آج تک نہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں ہم انتظار اب وہ کمیٹی بنا رہے ہیں جو سرفراز مرچنٹ سے جا کے پتا کرے گی اور اس سے جا کے بیان لے گی آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہونا تھے یہ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ چیزیں درست ہیں تو ہمارے اپنے اداروں کو سب پتا ہے پتا ہے پتا ہے تو وہ کیوں کاروائی نہیں کہہ رہے ہیں اب یہی تو بڑا سوال ہے نا کہ اگر ایم کیوم جس کے اوپر نائنٹیز میں بھی یہ الگیشنز لگے زندہ حکومت کو پتا ہے میری گزائی سنیں نائنٹیز میں میں بات پوری کرلوں پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی نائنٹیز میں ایم کیوم کے اوپر یہ الگیشنز لگے اور اس کے بعد ایم کیوم کافی کمزور بھی تھی لیکن اس کے بعد ایم کیوم کو مضبوط کس نائنٹیز پارٹی نے کیا نون لیگ نے کیا یا جنرل مشرف نے کیا جنرل مشرف نے بھی کیا اور آپ نے بھی کیا ہم جب آئے تو دوہزار آٹھ کا الیکشن تو جتوار ان کو ہمارے سر پر بٹھا دیا گیا تھا نا اس سے تو یہ جیتے ہوئے ایک شیاسی جماعت تھی اگر جیتے ہوئے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی جماعت کو یہ کیسے کہ سکتے آپ ان سے بات نہ کریں سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ایم کیوں کے پر الزامات تھے اور وہ کمزور ہو گئے تھے پھر ان کو مضبوط اور مستقم کرنے میں کس نے قیدار رضا کیا آپ دونوں نے اگر جنرل نصیر اختر کوئر کمانڈر کے طور پر کچھ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ کہتے ہیں کبھی نے پوچھا کسی نے ان سے کھلا گیا کسی نے پوچھا اگر اگر میجر برگیڈی امٹیار وہ کبھی کچھ کہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ کہتے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے ان سے بھی پوچھنا چاہیے کسی جانا چاہیے میں صرف دو باتیں اس میں ارض ہاتا ہوں ایک تو نائنٹیز میں جیسے سعید غریص صاحب نے کہا کہ الزامات لگی یہ پہلے بھی ٹیلیویجن پر کہہ چکا اور اس کا میں کیونکہ آئی ویٹنس ہوں میں کسی کورٹ میں اگر ضرورت پڑی تو وہ بیان دینے کے لیے بھی تیار ہوں گواہی دینے پہ تیار ہوں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرا غالبہ انیس سو پچانبے میں میں جنیوہ گیا پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میں سینیٹر تھا اس وقت ہم نے پاکستان کا کیس ہیومن رائٹس کمیشن میں پیش کرنے کے لیے ہم وہاں گئے وہاں پہ کشمیر میں جو زیادتیاں ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہیں تھی اس کو ہم اجاگر کرنے کے لیے گئے وہاں پر انور صاحب میں نے خود دیکھا کہ وہ انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے throughout انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھے رہے اور ہمارے پہ کراچی کے الزامات باقی الزامات وہ انڈین ڈیلیگیشن لگا رہا تھا as a part of میں یہ آپ کو کوئی سنی سنائی آپ اس پہ گواہی دیں گے اگر مجھے کوئی بھلائے گا میں اس پہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں کہ I'm an eye witness to it بلکہ جتنے لوگ ہماری ڈیلیگیشن میں تھے اس میں مجھے آپ یا شریف الدین پیرزادہ شاہ تھے اس میں ریکارڈ میں آ جائے گا اب سارے لوگ بڑے حران ہوئے کہ یہ بندہ جو ایمکی ایم کا اتنا سینئر آدمی ہے یہ کیا کر رہا ہے سو ایک تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ مشرف دور میں جتنے پولیس آفیسرز نے ایمکی ایم کے اگیسٹ آپریشن میں حصہ لیا تھا ان کو چن چن کے مرا گیا اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور وہ بچارے سو کے تعداد میں پولیس آفیسرز دھائی سو ہیں دھائی سو ہیں جو کے کانسٹیبل سے لے کے اور ایس پیز تک اور کئی لوگ تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے بکوز ہر کسی کو چن چن کے مارا گیا تو اس لیے یہ اس میں بریو زمہ نامشرف صاحب ہیں سعید غریقی صاحب کی بات سے میں یہ ضرور اگری کرتا ہوں کہ ڈائنٹی سکس کے بعد ان کی حکومت نہیں تھی لیکن اس میں مشرف کا جو ہے نا بہت بڑا رول ہے دوزہ راڑ کے بعد ان کے اتحادی ہیں ہاں اس کے بعد ٹھیک ہے زبیر صاحب جو انویسٹیگیشن کا ایگزیکٹیو کی ڈومین ہے وہ آپ کو آرمی چیف کو تو انکوری آرڈر نہیں کرنی پرائیم نیسٹر کو کرنی ہے پہلی بات تو میں یہ ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بات ہو رہی ہے اور اس میں آج ہمیں یہ ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے جو سعید غریقی صاحب نے بات شروع کی تھی اور میں ہنڈرڈ پرسنٹ ان سے اگری کرتا ہوں کہ you cannot simply say کہ جی مشرف ایک was looking the other way کہ پاس ساری intelligence reports تھی آرمی نے operation کیا تھا 1992 میں اس کے بھی facts ان کے پاس ہوں کہ وہ ڈی جی ایمو ایمو بھی رہے تھے تو ظاہر شپاتا ہے اتنی senior position میں مشرف کے سارے چیزیں knowledge میں ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے تھی اور انہوں نے اس کے بدلے کیا کیا یہ تو انہوں نے بہت چھوٹا سا بات کی ہے شفقت صاحب نے کہ پلیس والوں کو چنچن کے صرف یہ تھوڑا انہوں نے چابیاں پکڑائیں ہیدراباد اور کراچی کی ایمکی ایم کو اور ان کو کھلی چھوٹ دی کھلی چھوٹ دی کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے ایمکی ایم کے ووٹ درکار تھے تو پھر تو نائن زیرو پہ جاتے ہوئے آپ کو برا نہیں لگا آپ کو نہیں لگا میں کمپلیٹ کرنوں دیکھیں جب مشرف کی بات آتی تو ادھر ادھر ہم جانا شروع کر دیتے ہیں ہم نہیں جاتے ادھر 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 کبھی ایک پروگرام میں صرف مشرف پر ہی رہنے دیا کریں آپ کو پریزنڈ ممنون کے ووٹ چاہیے تھے تو آپ گئے نائن زیرو یا نہیں گئے سر میں آ رہا ہوں آپ نے اے پی ڈی ایم نے نوازنی صاحب نے اوت لیا تھا کہ کوئی جماعت ایم کی ایم سے اتحاد نہیں کرے گی آپ نے ووٹ کیوں لیا دو دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی نائنٹیز میں اور دو دفعہ پی ایم ایل ایم گئے تھی چاروں دفعہ چاروں دفعہ ایم کی ایم ایم کی ایم ایدھر فوش تو ووک آوے اور ووکڈ آوے آپ ووٹ لینے کیوں گے پہلے پورے آپ سن لیں یہ دو ہزار تیرہ کا پہلی دفعہ ہے پچیس سال کے بعد پچیس سال کی الیکٹورل پولیٹکس کے بعد الیکشن جس میں میں کہہ رہے تھا وہاں بھی لیے تھے ایسا صادق کے الیکشن کے لیے میں بابر گوھری صاحب آپ کو موقع بورا دوں گا جواب دینے کا لیکن بریک پہلے لینوں بریک کے بعد آپ جواب بریک لے لیں جی بریک کے بعد جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بابر گوھری صاحب آپ الزامات کا کیا جواب دیں گے یہاں پر تو آپ کی اوپر سوال ہے کہ آپ آئیے اور وضاحت کریے پہلی تو میری گزارش یہ ہے کہ نظیم جب لیتے ہیں پروگرام میں تو پلیز زرہ ڈامے ٹائم دے دیا کریں کیونکہ میری بات پوری نہیں ہوئی اور دوسری بات میں نے تو ان سے پوچھا نا زباہر صاحب سے کہ کیا وہ مناسب وقت تھا کہ وہ جدہ چلے گئے تھے اور ان کو دوسرے مہینے آکھ کے وہ فیش کرتے نہیں تھا نا اس کا فرق یہ تھا کہ وہ مارشلہ تھا آپ مارشلہ کو آج کی سپیرے جو ڈیشیز ہیں آپ کمپیر کرنے کوئی بات ہی نہیں کر سکتے آپ گارٹی نہیں دے سکتے ابھی آپ کیسی بات کر رہے ہیں اس وزیر داخلہ جو چودی نصار صاحب سے ان کو کیا صحیح بن کیا گیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تھی کیا آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں فیٹس کو دیکھیں اور پھر بولیں آپ میری مجھے اتنا جواب چاہیے کہ جو شائنہ آشورہ کی آپ بات کرنا ہے الزام لگا رہے ہیں بم بلاسٹ کی اس کے تو قاتلوں کو اس کے دھمانکہ کرنے والے دہشت گردوں کو پولیس نے پکڑ کے ٹی وی پر دکھایا ہے جو جندلہ کے لوگ تھے تو وہ ان افسران کے خلاف آج یہ جی ایٹی آگئی اس سے پہلے پروفیزر اوچ کا الزام ایمکی ایم پہ آیا وہ بندے بعد میں پکڑے گئے وہ تالبان کے تھے ابھی اتنی بڑی تعداد بھی لوگ پکڑے گئے انہوں نے ایک سیپ کی ہم پولیس افسران کو مان رہے تھے وہ سارے جہادی اور تالبان تھے تو پھر ایمکی ایم کہاں سے آگئی میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی جینین کوئی بات ہے اگر کوئی واقعی میں کوئی ہے آپ کوئی پوسیس چلائیں اور اس کے بعد اس کو چاہ سزا لیں لیکن اندامات اور میڈیا ٹرائل یہ مراسط نہیں ہیں وہ سیاہ ستانو گندہ کنا ویسے غالی صاحب اگر آپ تھوڑا سا یاد یہانی کے لیے اس میں سپریم کورڈ کا ایک آرڈر آیا تھا کراچی امنہ مان کیس کے حوالے سے تو اس میں پانچ مارکے جس میں ایمکی ایم بھی شامل ہے اس کے ملٹین ونگز کا ذکر موجود ہے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب میں نے آج ہم چاہنا شور کرتے ہیں میں نے پاکستانی خدمت کی سی پیک گوازر پورٹ زہداری صاحب میں میری ڈیوٹی لگائی کہ بابری پاکستان کے انٹرسٹ میں اس کو چاہنا کے حوالے کرنا سنگاپور سے دو دن میں وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر پا رہا تھا جو آج پاکستان کی شہرک کے لیے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اچھے کام کیے گرانچی کا پہلا تری ٹی ایک فلائی اوور دینوں چوک پہ جس سے زبیر صاحب گھر جاتے ہیں وہ میں نے بنوانا فیڈل گورنمنٹ کے پیسے ہوئے بتائیے زبیر صاحب وہ کہتے ہیں گوازر پورٹ کا میں نے ڈیل کروائی چاہنا کے ساتھ اور یہ جس برک سے آپ گزرد ہیں وہ بھی انہوں نے بنوانا ہے بابر غوری صاحب نے مجھے اس کا حقیقت کا نہیں پتا اور انہوں نے کیا ہوئے گا تو میرے خیال ہے بہت اچھا کیا ہوئے گا اس وقت ہم ڈسکس یہ کر رہی نہیں رہے کہ بابر غوری صاحب کی کتنی کنٹریبیشن ہے پاکستان کی دائرہ فیڈل منسٹر تھے ایم این اے سینیٹر ویڈا تھے تو بہت سے اچھے کام ضرور کیا ہوئیں گے اور بابر غوری خطہ میں اس کو چیلنج کر رہی نہیں رہا یا تو ہم میں چیلنج کر رہا ہوتا ہے جی جی بہت زبدست چیز ہے کراچی میں اس کو تو دنائی نہیں کر رہے ہم تو صرف یہ جو الزامات ان پر لگیا اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ میں نہیں لگا رہا ہے کیا فورم ہونا چاہیے کیا طریقہ کار رضی شبہ صاحب آپ بتائیں گے کیا طریقہ کار رضی یہ ایسے پارٹی ان کے اوپر الزام آ رہا ہے دیکھیں ہماری تاریخ میں ایک منہ بابر صاحب ہماری تاریخ میں ایک پریسیجنس ہے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک ریفرنس بھیجا گیا تھا سپریم کورٹ کو سر ویسے وہ اچھی مثال نہیں ہے نیپ والی میں آپ کو طریقہ آپ پروسیجر کی بات کر رہے ہیں اچھی تھی یا نہیں تھی that's a different matter but ایک پروسیجر ہماری ہسٹری میں موجود ہے اور ہمارے لاز میں موجود ہے یہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے یہ قانونی طریقہ ہے کہ ایک ریفرنس بنایا جائے اور ریفرنس بنا کے بھیجا جائے آپ چاہتے ہیں بھیجا تھے میں تو یہ تو میری پارٹی decide کرے گی میں individually اس پہ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں as an individual اور میری پارٹی کا موقع بھی میرا خیال ہے یہی ہوگا کہ جو جو الزامات لوگ لگا رہے ہیں ایمکیو ایم پہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اس کو یہ کہہ کے دفر نہیں کر جانا چاہیے کہ جی یہ باتیں تو سنتے رہتے ہیں ہم اور بھئی اگر نئی evidence آئی ہے ایسے ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں تاریخ میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں کہ murder بیس سال پہلے ہوتا ہے اگر بیس سال بعد بھی کوئی evidence آ جائے تو اس کو use کر کے اس کے trace کیا رہ سکتا ہے تو اگر evidence آ رہی ہے اور نئی رے گواہ آ رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑا پرولم ہوتا ہے گواہ نہیں ملتے اب تو گواہ آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب دبیہ صاحب ون لائنر میں سکتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کی پہلے دن کی press conference یہ تھی کہ جب ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی evidence ہے کوئی ان کے خلاف کو ٹھو ثبوت ہے تو he said nothing تو بات یہ ہے کہ آپ commission قائم کر دیں میں صرف کہہ رہا ہوں کہ commission قائم کر دیں اور وہاں جب court میں جا کہ کوئی ثبوت نہ ہو تو وہ absolve ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ جب ایک ثبوت میں نے آپ کو دے دیا کیوں کون سا صحیح کی نہیں سب میری رائل ہے اس کے لیے ضروری commission قائم کیا جائے حکومت کے پاس اپنے وسائل ہیں اپنے ادار ہیں آپ کے پاس intelligence agencies جو بڑی effective دنیا بر میں مانی جاتی ہیں ان کو استعمال کیا جا سکے ان سے کہا جائے کہ آپ کے پاس جو شوائدیں چیزیں لے کر آئیے پھر جب کچھ چیزیں ہوں تو پھر اس پر کاروائی کریں وہ مرچنٹ صاحب میں تھوڑا سا زیادہ دیا ساری parties حکومت میں رہی ہیں آپ کی جماعت حکومت میں تھی سینٹر میں بھی تھی آپ کے پاس interior ministry بھی بہت ساری information تو ہوگی کیا information تھی party کے پر کچھ ہے کرنے کے لیے رحمان ولک کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان ولک blackmail کر رہے تھے جن کے پاس information ہوتی ہے میں تو مشرف صاحب کا نام لیا نا کہ اگر وہ خود ہی چھے سات سال تک ان کے وہ پر تحادی دے لیکن آپ کی جماعت نہیں نہیں اتحادی کی بات نہیں یہ دیکھیں میں تو اداروں کی بات کر رہا ہوں intelligence collect کرنا people's party کی ذمہ داری ہے اس کے فرائض میں نہیں یہ نہ ہمارا کام ہے نہ میں کرنا چاہیے یہ کچھ اداروں کا کام ہے ایمائی کر سکتی ہے آئی ایس آئی کر سکتی ہے آئی بی کر سکتی ہے اور ادارے کر سکتے ہیں ان کے کام میں نہیں یہ تو بات ہے میرا نہیں خیال آئی بی تو آپ ہی کے انڈرہ میں جواب دیتا ہوں اس کا بھی میں نہیں سمجھتا ہی سمجھتا کہ اگر people's party کی حکومت کو آئی ایس آئی ایم آئی یا آئی بی کوئی ایسے ثبوت لانکے دیتی کہ ایم کیوم جائے وہ راہ سے فنڈنگ لے رہی اور people's party خاموش لیتی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے ممکن نہیں ہے کوئی بھی حکومت ہی رہ سکتی ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی حکومت ہی رہ سکتی ہے دیکھیں میں کہا کوئی بھی حکومت نہیں رہ سکتی ہے رحمان ملک کے پاس تھی میری گزاری سنیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بلیک میل کر رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ دبائی میں کوئی ایک میٹنگ ہوئی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی جی بتائی رحمان ملک صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی نہیں انہوں نے خود ڈنائے کر دیا تو میں کیسے کیوں کی ہوئی تھی رحمان ملک صاحب نے یہ تو پروپ کرنا پڑے گا آپ کو میری بات سنیں وہ جازو بچ راہے کونسا تھا لیکن ایک چیز ہے جو ساری دنیا کو سارے میڈیا کو پتا ہے کہ رحمان ملک صاحب پیپلز پارٹی اور ایم کیوں کے جتنی رابطے ہوتے تھے اس میں ان کا رول تھا مناتے وہی تھے وہ خفیہ تو نہیں ہے نا مناتے وہی تھے نہیں تو خفیہ تو نہیں ہے وہ مناتے کیسے وجہ سے تھے آپ بتائیں گے جو بات انہوں نے کیسے مناتے تھے کیسے منا کے لاتے تھے ان کیوں کیا ہتھیار کیا تھے ایک ڈائلاغ ہوتے ہیں باچیت ہوتی ہے ہم تو بات چیز ہی منا سکتے ہیں باقی بازو گوڑا ہم کسے منا سکتے ہیں زبیر صاحب کو پتا ہوگا زبیر صاحب سرٹنلی رحمان ملک صاحب کے پاس کچھ تھا جس کی وجہ سے کچھ کیا تھا سر ایک تو رحمان ملک صاحب کچھ نگوشیٹرز زیادہ اچھے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں ہر پارٹی میں ہوتے ہیں جو آگے بڑھ کے نگوشیٹ کرتے ہیں اور بہت سی دفعہ سکسیسول ہوتے ہیں تو یہ کہنا کہ جی جو سکسیسول ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ خلط تھا یا ان کے الزام لگائے نا تو آپ کو رحمان ملک صاحب نے ایک تو دیکھیں ایک اوٹھ آف آفیس ہوتا ہے بات یہ میں کلیریفائی کر دیکھیں یہ جو مرچنٹ صاحب ہیں مرچنٹ صاحب نے وہ بات کی جس میں کافی دم تھا کافی دم تھا تو فوراں انٹیریر منسٹر نے انویسٹیگیشن کے لیے کہہ دیا دیکھیں اگر کوئی بات کرے گا یہ تو نائنٹی ٹو میں بھی الزامات لگے تھے ایمکی ام پر نائنٹی فائیو میں نائنٹی سیون میں ٹو تاؤزنڈ یا تو الزامات کو ختم کریں تاکہ وہ سیاسی جماعت اکام کریں تو یا اس کو ثابت ہوتے ہیں تو ان کو سزاہ دیں ابھی آپ مجھے مصطفہ کمال کی سٹیٹمنٹ میں سے یا ڈاکٹر سبیر ایک چیز بتاتے ہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ہے یا تو اس چیپٹر کو کلوز کریں جو بیس بائیس سال سے مسلسل رو کا الزام لگ رہا ہے یہ ہم پہ نہیں یہ پی بیس پارٹی پہ لگا یہ بھٹو صاحب پہ لگا بیرازیر بھٹو پہ لگا یہ ولی خان صاحب پہ لگا ان کے والد صاحب پہ لگا یہ جی ایم سید صاحب پہ لگا یہ کس پہ رو کا الزام نہیں لگا انڈین سپورٹ کی بات نون کیوں پر نہیں لگی کیا ابھی موجودہ پرائیم سٹر صاحب کے بارے میں کتنی دفعہ یہ آیا کہ جو انڈیا سے دوست نہیں چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ مخصوص تعلقات ہیں ہر ایک میں الزام لگتا ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ الزامات کی بجائے میڈیا ٹریل کی بجائے پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمیٹی بنا کے اس مسئلے کا حل کرے اور اس چپٹر کو کلوز کرے ہم ہر جگہ جو ہے تیارہ ہم نے کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ رو سے تعلق ہے نہ کسی غلط کام میں ان تمہیں اگر ہیں تو ہمیں سزا ملی چاہیے ہمیں بینڈ کر دینا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو جن لوگوں نے الزام لگا ان کے خلاف تارہے ہوئی میرا کہلہ جو اس کا مناصر فورم یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی کراچی امن اومان کیس لگا ہوا آپ کی جماعت کو یہ وہاں درخواست دینی تھی یہ آپ کی جماعت کا نام آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں آپ کی جماعت کا نام آیا ہوا ہے کون جی ججمنٹ میں ہے یہ دو ہزار یارہ کی کراچی امن اومان کیس کے حوالے سے پانچ جماعتوں کا نام تھا بشمول پیپرز پارٹر تو بھائی وہ وہ رہے نا وہ چل رہے نا آپ اگرز فیصلہ تھوڑی کریں گے آپ نے تھوڑی فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ پارلیمنٹ کا کام ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ ابھی شبکت صاحب نے بات کی جاویر آشب صاحب نے بڑا پارٹر آرڈر نہیں ہوتی جاویر آشب صاحب نے بڑا سیریس علاوہ تگایا کیا تحقیقات ہوئی آپ نے کہا میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر تو یہ صحیح ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاپنی لگا دیں اگر نہیں ہے تو پھر اترنا چاہیے جو لوگ ان کے برے کاموں ملاوی سے ان کے خلاف کاروں کی کریں ایک تخصیص کرنی ضروری ہے ایک ہے ایک سیاسی الزام جو مختلف جماعتوں پر لگا اور غلط لگا پیولز پارٹی پہ بھی اے این پی بھی کہ جی یہ سوفٹ کارنر رکھتے ہیں انڈیا کے لیے وہ سوفٹ کارنر رکھنا is a different matter کہ جی یہ نیشنل انٹریسٹ میں ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں وہی نیشنل انٹریسٹ کو کمپرمائز کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ بالکل ایک علیدہ چیز ہے دوسری چیز ہے کہ specific evidence اسلے کی specific evidence پیسے کی money trail کی اب مثال کے طور پر اس وقت بلوچستان میں ہماری اداروں کے پاس evidence موجود ہے کہ ہندوستان directly in touch ہے separatist جو وہاں پہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو اگر اس قسم کی evidence ہے تو یہ تو یہ کچھ سیاسی الزام نہیں ہے یہ تو بڑا specific الزام ہیں پیسے لینے کا اسلے کا ان چیزوں کا یہ بڑے ان کی ان کی تحقیقات ہونی چاہیے break لینے جی break سے واپسی پہ زبیر صاحب سے پھر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے بابر گوری صاحب جو برطانوی پولیس کے الزامات ہیں یہاں تو الزامات ہیں ایک نویت ہے ان کی برطانوی پولیس کے الزامات کو کیا کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں statement دی تارک میر صاحب نے اور محمد انور صاحب نے کہ ہم نے پیسے لیا تو وہ کیا الزام غلط آئیت کیا انہوں نے برطانوی پولیس نے کہ اگر برطانیہ میں کوئی کیس چل رہا ہے تو برطانیہ میں چلنے دیں پولیس کو انویسٹیگیشن کر رہی ہے آپ لوگ سب کود کہتے ہیں کہ بڑی اچھی پولیس ہے یہاں کی میٹر پولیس دنیا کی مشہور پولیس ہے اس کو اس کا کام کرنے دیں ان کی انویسٹیگیشن میں اگر ہم کچھ ہی ایسی الفاظ بولیں گے وہ نامناسب ہوگا وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں یہاں ہماری فوج اور ادارے بڑے ہیں تو یہاں کام نہیں ہو سکتا آپ کو دونوں سوالوں کا ایک ہی پرائے میں جواب دینا پڑے گا اگر برطانیہ میں الزام ہے تو اس کا یہاں جواب کیا ہے وہ الزام درست آئیت کیا یا غلط آئیت کیا پہلی بات تو یہ ہے میں نے آپ سے بات کی الزامات تو پیپلز پارٹی پہ بھی لگیا وہ دمشق پہ ٹریڈگ ہوتی تھی وہ زبانی الزام نہیں ہے دوری صاحب آپ اس کو تفریق کریے وہ آپ کے انٹرویوز ہیں انور صاحب کے اور تارک نیر صاحب کے ان کی سٹیٹمنٹ ہیں جو وہ ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہیں جو انہوں نے بیان کیا میں نے تو دیکھے بھی نہیں ہے یہ تو میں آپ کی میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں میں نے کوئی ایسے ڈاکومنٹس نہیں دیکھ رہا جس شخص کا انٹرویو ہوا وہ تصدیق کر رہا ہے سرفراز مچند جو کوئی ایکیوز ہے جو ملوث ہے اس میں جس پہ الزام ہے وہ تصدیق کر رہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ پولیس کا ہے میں نے دیکھے نہ مجھے پتا ہے نہ مجھے انور صاحب تارک نیر نے کبھی بولا کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں کیسے انڈروز کر سکتا ہوں دوسری بات میں کہتا ہوں الزامات کے چکر میں آپ سے جب سوال کیا گیا تھا برطانی پولیس نے جب آپ سینٹر بھی تھے اور آپ برطانیہ میں 2014 میں شاید آپ کا انٹرویو کیا تھا تو اس میں بھی یہ تو سوال اٹھایا گیا ہوگا نا نہیں کوئی نہیں ہوا کوئی 2014 میں انٹرویو نہیں ہوا یہ جب جوکس آپ کا مڈرو تھا میں جب آیا تھا تو سب سے پوچھت کر رہا تھا اس میں مفضلی بھی انہوں نے پوچھا لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی نہ کوئی تعلق تھا نہ کبھی انہوں نے ایسی بات کی اور نہ کوئی ایسا سوال کیا آپ کا انٹرویو کب کیا تھا برطانی پولیس نے آپ کے ذہن میں کچھ ہے کوئی مہینہ سال کیا تھا وہ کیا جی سوری آپ کا انٹرویو برطانوی پولیس نے کب کیا تھا کوئی مہینہ سال ذہن میں ہے نہیں کافی عرصہ یہ ان کے مرڈر کے فوراں باز ہوا تھا یہ 2012 میں مرڈر تھا تو 2013-14 یہی سکائن تھا 2013 کے شروع کی بات ہے یہ 2013 کے شروع میں وہ تھا زبیر صاحب لاس سیگمنٹ ہے تریقہ کار کوئی تجویز کریں کہ یہ جو کرائیسیز ہے اس کا حل کیا ہے میرے خیال ہے پوچھو چودری نصار کی طرف دیکھیں یا پائی منسٹر کی طرف چودری نصار نے جو ایف آئی اے کو کہا ہے مرچنٹ صاحب کے جو انہوں نے رویل کی ہیں وہ بہت سنگین ہیں اور وہ ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں آپ نے بھی وہ چیزیں آپ کے پاس ہیں جو مرچنٹ صاحب کے تھروں ایک آئی ہیں سو ایک کلیر کٹ ایک چیز ہے جس کے بنیاد پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے میرا خیال ہے وہ کافی چیزوں کو سمیٹے گا میرا خیال ہے صرف ادھر تک نہیں رکے گا بکہ اس سے کافی میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو صحیح طرح انویسٹیگیٹ کیا جائے اگر نہیں ہے تو ختم کیا جائے اگر ہیں تو سزا دی جائے انڈویجولز کی دی جائے اگر پارٹی بحثیت مجبوری انوالڈ ہے تو پارٹی کو کیا جائے میں یہ پارٹی کا اس لیے نہیں کہوں گا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں امکیو میں جو بہت اچھے لوگ ہیں لیکن جو لوگ برے ہیں جو اس میں انوالڈ ہیں ان کو صحیح ملنے چاہیے لیکن بات تو ٹھیک ہے امکیو کے ظاہر ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں ووٹرز ہیں وہ سارے کے سارے تو اس طرح کے نہیں ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے اس کے لیکن مجھے یہ بات بلی مذہب کا خیص لگتی ہے کہ سکوٹلینڈ یارڈ نے کہہ دیا یا مرچنٹ صاحب نے ٹیو پہ کہہ دیا تو ہمیں وہ شائع ہے کہ ان سے لے لینا چاہیے ہمیں پہلے اپنے اداروں سے پوچھنا چاہیے کہ ان کی کارکردگی سلسلے میں کہاں پا ہے آئیس آئی ایم آئی باقی آئی بی سارے بیشمار ادار ہیں اور اس کا حصہ بنائیں جو انویسٹیگرز ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ کے پاس ایک چیزوں کے شبائد ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے نظام تو انہی اداروں پر چلانا ہے جلدی سے کہ یہ جو ڈاکومنٹ جس کی بات ہو رہی ہے اس کی تو خود بی بی سی کے اندر تردید آ چکی تمام سر اس کی تردید نہیں آئی ہے گوری صاحب بی بی سی میں آئی تھی اس کی تردید نہیں آئی تھی بی بی سی نے کہا تھا یہ ڈاکومنٹ جو لیک ہوئے وہ ڈاکومنٹ تھا جو تارک میر سے ملک تھا یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو سرفراز مرچنٹ کہتا ہے کہ مجھے پولیش نے دیا میری پیش ہوئی تھی وہ خود پردھا دونوں نے آئی تھی یا ٹھیک میرے پیش دو بابر واری صاحب سے بہت آئی تھا ہے بابر واری صاحب بہت شکریہ آپ نے جویک گیا یہاں سے سعید غرف قد محمود صاحب زبیر صاحب آپ سب کا بھی شکریہ آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ